نمسکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں گریجے شپاسسٹ دو ہزار چوبیس کا جب چناؤ آئے گا اس کے آتے آتے ہو سکتا ہے کہ موڈی جی اڈانی معاملے میں گہرے فز جائیں یا تگلے فز جائیں کیونکہ جس چرے کی ڈگنگ ہو رہی ہے اور نئی نئی طرح کی چیزیں باہر نگل کے آ رہی ہیں اس کے بعد یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک موٹی فائل ولنی شروع ہو گئی ہے اور اوچت افسر آنے پر وہ فائل نکالی جائے گی تو موڈی جی پھر اڈانی معاملے میں بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو لے کر ابھی سے لوگوں کے مند میں کیا پرسیپشن بن رہا ہے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نئی 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 چیزیں کیوں ہو رہے ہیں بار بار اور ان کے ذریعے نئی نئی چیزیں کیا نکل کر آئی ہیں کہیں مجھ جائیے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے میں بھی حاضر ہوتا ہوں ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کی جو اڈہ ہے ٹیک سیونگ کی دنیا کے جو دیش ہیں جہاں پہ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہاں کارپوریٹ ٹیکس نہیں دینا پڑتا بھارت میں دینا پڑتا تھا پہلے تیس پرسنٹ چونکہ امیروں کا ٹیکس ہے تو انیس پرسنٹ کر دیا ہماری سرکار نے لیکن کچھ دنیا میں ایسے دیش بھی ہیں جہاں پر آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو بھی لیندین کرنا ہو اگر وہاں ایک کمپنی ریجسٹر کرا کے اس کے نام پہ کر لیں تو آپ اس ٹیکس سے بچ جاتے ہیں تو کالے دھندے گورک دھندے منی لانڈرینگ یہاں کا وہاں وہاں کا وہاں رشوت خوری یہ سب کاروبار ایسے ہی دیشوں سے ہوتا ہے اور موریشس ان میں سے ایک یہ دیش ہے موریشس میں دنیا بھر کی شیل کمپنیاں بنتی ہیں جو کسی خاص پرویجن کے لیے بنتی ہیں اس کے بعد وہ اسی کام کے لیے بنتی ہیں جیسے کی کچھ کمپنیوں کا پتا چلا کہ وہ کیول آڈانی جی کی کمپنیوں میں انویسٹ کرنے کے لیے ہی بنی ہوئی تھی تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں پتا چلی ہیں موریشس سے جو سیدھے سیدھے سرکار کو کٹھ گرے میں کھڑا کرتی ہیں ہوا یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سے بھی ہے سیکیورٹی انڈ ایکچینج گورڈ آف انڈیا ویسے ہی موریشس میں ایک فائنینشل سروسز کمیشن ہے اور اس سنسطح کا کام ہے نظر رکھنا کمپنیوں کے اوپر کمپنیاں کانون کا پالن کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں بغیرہ بغیرہ اس سنسطح نے ایک کمپنی ہے ای آئی ای ایف ایم اور یہ ماریشس کے دو فنڈ جو تھے ماریشس کے ان کے اوپر پورا اس کا نیانتران تھا مطلب یہ اس کے شیئر اتنے تھے کہ ان کو کنٹرول کر سکتی تھی اس کے اوپر مئی دو ہزار بائیس میں روک لگا دی گئی تھی ماریشس میں اور اس کے اوپر غمبیر آروپ لگے تھے جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کمپنی نے جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جو کانون بنایا گیا تھا اس کو انہوں نے انلنگن کیا اور اسی طرح سے کورپوریٹ گورننس سے جلے ہوئے کانونوں کا بھی انلنگن کیا کورپوریٹ گورننس کے کانون ہمارے ہیں تو کورپوریٹ گورننس کا ہاتھ بہت ہی ڈھیلا ہے باپ کی جگہ بیٹا کمپنیاں سمالتا رہتا ہے جبکہ قائدے سے کمپنیاں چلانے کے لیے وہ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ لوگ ایسے لوگ کمپنی کو چلانا چاہیے جو لوگ صرف اس کمپنی کو اچھا چلا سکتے ہیں اس لیے بورڈ میں ہیں باقی اس لیے چلا رہے ہیں باقی تو بورڈ کے اندر رہتے ہیں روز مرہ کی زندگی کے فیصلوں میں ان کا انولمنٹ نہیں ہونا چاہیے باقی جو مالک ہیں وہ کمپنی کا بورڈ ہوتا ہے وہاں پہ وہ میٹنگ کریں وہاں فیصلہ کریں جو بھی ہے لیکن یہاں تو وہاں پہ ایک بھائی کو بٹھا دیا وہاں پہ ایک مورشیس میں بیٹھ گیا ایک یہ کر گیا ساری کی ساری کمپنی کی جو شیئر ہیں وہ بھی ادھر دائے ہاتھ ڈال کے خود ہی خرید لو یہاں ہمارے ہندوستان میں ایسا کورپرٹ گورنمنٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ فائنیشل سرویسے ایک کے بہت سارے جو پرویجن ہیں اس میں سے ایک ہے فائنیشل انٹلیجنس انٹی منی لانڈرنگ ریگولیشن ایکٹ دوہزار تین اینڈ دوہزار اٹھارہ ان کا جو ہے اولنگن کی اگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیکھئے پریونشن آف منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرریسٹ فائننسنگ آتنکوادیوں کو فنڈ دینے والا جو کانون وہ کانون بھی اس کمپنی کے اوپر لاغو ہوا اور اس لیے اس کمپنی کا لائسس بند کر دیا گیا اس کمپنی کا جو رشتہ تھا وہ گہرا رشتہ پایا گیا اڈانی گروپ کے ساتھ میں اس کمپنی نے اڈانی گروپ کے تین کمپنیوں کو وہاں سے اس کے شیئر خریدے اس فنڈ نے اور وہ جو شیئر تھے وہ کسی کمپنی میں تین پرسنٹ کسی کمپنی میں دو پرسنٹ کسی کمپنی میں ڈائی پرسنٹ اس طرح سے ان کی کمپنیوں کے شیئر اس فنڈ نے کھریدے تھے یعنی اڈانی صاحب کی کمپنیوں میں پیسہ انویس کرنے میں فنڈ آگے تھا پندورہ پیپرز جب آئے تھے اس میں اڈانی گروپ سے جولے ہوئے کھلا سے ہوئے تھے تب بھی اس کمپنی کا نام سامنے آیا تھا تو یہ جو انڈین ایکسپرس نے پوری خبر چھاپی ہے یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ اڈانی صاحب کے کمپنی میں جو پیسے لگتے تھے پھر او سی سی آر پی ایک چینی اور ایک عربی ان کے ذریعے کہیں سے بھی جو پیسہ اڈانی صاحب کی کمپنی میں لگتا تھا وہ جس کمپنی کے ذریعے لگتا تھا وہ کمپنی گلوڑیوں میں ماریشس میں اس کا لائسنس ختم کر دیا گیا اب یہاں سے آپ کو بھارت کی ویوستہ پر کہانی شروع ہوتی ہے بھارت میں سہبی کے اب تک جب سے یہ اڈانی کانڈ اٹھنا چروعا یا موڈی جی کا پدارپن ہوا ہے تب سے تین چیئرمن بنے ہیں ایک چیئرمن کے بارے میں آپ نے اسی سی اپی میں دیکھ لیا ہوا کہ ان کو ڈی ٹی وی میں ڈیریکٹر بنا دیا جس آدمی کو ڈانی جی کے شیئروں کے سعودے وادے پر نظر رکھنیتی اس کو بنا دیا اس کے بعد ایک تیاگی صاحب آج ہے تیاگی آج کل وہ روی آئی میں ڈیریکٹر ہے اور وہ روی آئی میں ڈیریکٹر بنایا گئے ہیں ان کا اپنا ایک ریکارڈ ہے ان کے سنسور ساپ جو ہے سینٹرل بورڈ آف ڈیریکٹ ٹیکسس کے چیئرمن ہوا کرتے ہیں سی وی ڈی ٹی کے اور ہندوستان میں ان کا ایک جلوارہ اور تیسرا آج کل نرملا بچ جو ہیں وہ اس کو سنبھال رہے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو یہ جو کانڈ ہوا ہے یہ لائسنس رد ہونے والا یہ نرملا بچ کے کاریکال سنبھالنے کے دو تین مہینے بعد ہوا ہے تو آپ دیکھئے کہ جو تین سیوی کے چیئرمن آئے ہیں ان تینوں نے الگ الگ سمائے پہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے جس سے اڈانی کو فائدہ ہوا پہلے یہ ہوا کہ یہ کانون بنایا گیا پہلے کانون سے بھی پہلے یہ ہوا کہ یہ ایک ریپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے یہاں پہ جو ڈیریکٹ ریٹ آف ریونیو انٹیلیجن سے ایک ڈیارائی وہ ایک ڈیپارٹمنٹ ہے کہ کہیں باہر ویدیشوں سے کچھ آ رہا ہے تو ٹیکس شوری تو نہیں ہو رہی ہے اس ڈیپارٹمنٹ نے باقاعدہ ہمارے دیش کے سیوی کو انفارم کیا لکھت میں اور جو اس وقت مہودے تھے سیوی کے چیئرمن انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا کوئی بات نہیں اس کے بعد آجے تیاغی جی آتے ہیں اور آجے تیاغی جی نے بھی اچیت نہیں سمجھا کہ اس فائل کو کھولا جائے اس پر کاروائی کی جائے اس دوران ایک کام اور ہو گیا اور وہ کام یہ ہو گیا کہ جو قانون تھا جس کے ذریعے بھارت میں جو ویقتی بھی کہیں پہ انویس کرے گا کسی فنڈ میں یا کہیں پہ اس ویقتی کا جو آخری پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی بھی جانکاری دینی پڑتی تھی بھارت سرکار نے قانون بدلا اس کا سہبی نے قانون بدلا تو وہ جو آخری پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس قانون کو بھی ختم کر دیا گیا اور صرف اتنا کر دیا گیا کہ جو کمپنی کے پیسے لگا رہی ہے اس کے ڈائریکٹر کون کون ہے بس وہ کہاں سے پیسہ لارہی ہے کہیں سے لائے اس سے مطلب نہیں یہ کر دیا گیا جن تیاغی صاحب کے ٹائم میں کیا گیا وہ آر بی آئی میں ہیں اور وہ تیاغی صاحب ان کا جو پورا کا پورا گھر آپ دیکھیں اور سب کو ایکسٹینشن سب کو ایکسٹینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملائیدار پوسٹنگ یہ ملا ہے اور ان سب لوگوں کے راج میں کہیں نہ کہیں اب یہ دیکھ لیجئے یہ نیا کھلاسہ یہ دوہزار بائیس کا اور یہ کھلاسہ ہوا ہے مائی میں اور اس سے پہلے مارچ میں ایک مارچ سے جو ورتبان چیئرمن نے سیوی کی انہوں نے کارکارز مل لیا تھا جب اتنا بڑا ایک فنڈ جو بھارت کی سب سے بڑے کورپوریٹس میں سے ایک کے اندر تین پرسنٹ چار پرسنٹ کا شیئر رکھتا ہے اس فنڈ کے لائسنس کو اگر کسی دیش میں کینسل کر دیا جاتا ہے وہ بھی ایک ٹیک سیون کنٹری میں تو سیوی کو اس پر نظر ڈالنی چاہیے کی نہیں جالنی چاہیے اس کی جاج کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے لیکن سیوی نے ایسا نہیں کیا اگر کیا تو پھر وہ سامنے آنا چاہیے تھا تو کل ملا کے کیا یہ چل رہا تھا اس دیش میں کہ اڈانی جی کچھ بھی کرے سب ماف ہے اور حالات کم سے کم یہی کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دو مارشس کے جو فنڈ تھے اس میں اڈانی پاور کا تین دشملہ نو پرتیشت میں تین ہی کہہ رہا تھا چار پرتیشت کے آس پاس پیسہ لگا تھا اڈانی ٹرانسومیشن میں تین دشملہ آٹھ پرتیشت لگا تھا اور اڈانی انٹرپائزز میں ایک دشملہ سات تین پرسنٹ پیسہ لگا تھا اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی پڑی سنکھیا میں شیئر ان کے پاس تھے اور یہ چھوٹے بوٹے نہیں تھے اور اڈانی کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے سیوی جانچ کر رہی ہے اس میں چوبیس میں سے بائیس کے خلاف جانچ کر کے سپریم کورٹ کو ریپورٹ دے چکی ہے سپریم کورٹ سے ایک تاریخ آگے کی لگا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں ایک اور چمککار بھی ہوا ہے اچانک ایک تھکے دار کو یہ اڈانی جی کہا وہ آگیا ہے کہ رہا ہے سب مجھے شامل کر لو جانچ میں میں کھلا سے کروں گا اب آپ دیکھئے ایک طرف تاریخ لگ رہی ہے دوسری طرف وہ آدمی عدالت کا وقت خراب کرنے آگے ایک تھکے دار کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ کہاں سے کیا انویسمنٹ ہوا اس تھکے دار نے شکایت پہلے بھی کر چکا ہے کہ میرا پیمنٹیں مل رہا ہے اب وہ جانچ میں شامل ہوگا وقت 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 اور زیادہ وقت لیتے جاؤ تاکہ اڈانی جی کو دھیرے دھیرے چیزیں منیج کرنے کا موقع ملتا رہے یہ ساری چیزیں اب یہ اسی سی ایر پی کی ریپورٹ آئی تھی ان ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ بہت سارے معاملے کھلتے جا رہے ہیں کر کے اور دھیرے دھیرے چیزیں نزدیک پہنچ رہے ہیں کہاں ان چیزوں کے نزدیک جو چیزیں دو چیزیں ایک تو فنڈز کہاں سے آئے اور دوسری چیز کہ یہ فنڈز جو ہیں جو گلورت حالہ ہو رہا تھا اس کو کہاں سے نظر انداز کیا گیا اور جنہوں نے نظر انداز کیا جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے نظر انداز کیا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نظر انداز کیا ان سب لوگوں کو سرکار کی طرف سے یا پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے ملائی ملی ہے تیاغی صاحب سیوی کے چیئرمن سے ریٹائر ہوتے ہیں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن میں ان کو بہت سممان جنرک استردتی ملتی ہے او آر ایف جو ہے وہ اڈانی صاحب کا ہے وہ آمانی صاحب کا ہے اور او آر ایف جو ہے وہ بھارت کے نیتی ننوان میں صلاحیں دیا کرتا ہے تھنگ ٹینک ہے وہ اور اس کے بعد پھر وہ آر ایف میں جا کے ڈریکٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ معاملہ کہیں نہ کہیں کسی ایک ایسے شکتی کندر پر جا کر کندرت ہو جاتا ہے جو ان سبھی چیزوں کو نندرت کر سکتا تھا اب اگر یہ دھیرے 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 چیزیں آ رہی ہیں مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے آپ کے دماغ میں ہم سب کے آپ سامنے دھیرے دھیرے کر کے تتھر رکھے جا رہے ہیں اور ہم کو جو ہم کبھی نہیں مان سکتے تھے اس دیش میں ان کو بروسہ دلائے جا رہا ہے کہ بھئی آپ چوکیدار پر اتنا بروسہ نہ کرو وہ گڑ گڑ کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور جیسے ہی آپ کو یہ یقین ہونے لگے گا کہ ہاں چوکیدار بھی چھوڑ ہو سکتا ہے تب وہ کاغجات تھے وہ انفرمیشن وہ فائلیں جو لگاتا رکٹھی ہو رہی ہے وہ باہر آئیں گی دیکھیں ابھی میں نے جیسے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئیہ ایک تالیس سو کروڑ کھرچ کر چکے ہو تو پندرہ سو کروڑ میں کومن ویلت ہو گیا تھا جس سے پوری دلی دلی کا کائی کلف ہو گیا تھا کتنا دس سال میں تین دن ہی مہنگائی ہو گئی تو کیا ہوا اگر یہ کومن ویلت ہوتا تو کتنی نکل کے آتا یہ سینیٹری نیپکین کا پل اس کا پل اس کا پل ادھکاری دنہ دن پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں آج کی تاریخ میں نہیں کر سکتے کیوں ان کو پتا ہے کہ ہر ادھکاری کی نگرانی چل رہی ہے ایجنسیاں کر رہی ہیں ایک فائل میڈیا کو لیک کی گئے تو وہ لوگ جو ہے نا اب چیزوں کو لیک نہیں کر رہے ہیں لیکن فونک فونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور ان کے نشانے پہ یہ ہے کہ صحیح سمعے پہ صحیح دھماکک کیا جائے دیکھیں بیوروکریسی میں ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ سرکار میں اور مودی جی کے نترت میں اشواس کرنے والے ہوں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں پر کچھ کرنی پا رہے ہیں اور وہ چیزیں دھیرے دھیرے جمع ہو رہی ہیں اور ایک مجبوط فائل بن رہے ہیں جیسے ہی یہ فائل باہر آئے گی دوہزار چوبیس سے پہلے تب کچھ بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلے کہ فائل وہاں پہ ہے رات و رات ریڈ ہو جائے دو دھارن دے رہا ہوں چھتیس گڑ کے ایک نیتا جی کی سی ڈی تھی ایک پترکار مہدے کے بعد وہ سی ڈی آئی دلی سے ان کو پولیس رات و رات اٹھا کے لے گئی اب بیٹا کھولو جرہ کھلاسہ کرو اور الٹا ان کے اوپر بلیک میلنگ کاروپ لگا دیا ٹھیک ایسا ہی راجستان میں بھی ہوا تھا ریڈ ڈال دی گئے اس پر بلیک میلنگ کا مقدمہ لگا دیا گیا تو یہ بھی سمبھو ہے کہ یہ جو فائلیں ہیں دوسری چیزیں ہیں یہ جب اس سے پہلے کہ یہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ سامنے آئے ہیں ان کو کوئی رات و رات ریڈ کر کے ان کو پکڑ لے اٹھا لے جائے اسی لئے شاید اس بار جو کھلاسے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ویدیش کی دھرتی سے ہو رہے ہیں کیونکہ بھارت میں ماملہ آسان نہیں ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو زیادہ سے آئے لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کرنے نمسکار جائے ہمتا